اسلام علیکم دوستو مغربی معاشرے کی ہمارے ہاں ایک گہری چھاپ دکھائی دیتی ہے ہم خود کو اہل مغرب کے مقابلے میں کم تر اور کم درجہ سمجھتے ہیں اس لیے جو لوگ مغرب کے طور طریقوں اور ان کے چال چلن کو اپنا لیں گے انہیں ہمارے معاشرے میں موڈرن کہا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی خاندان کا کوئی فرد کسی مغربی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آئے یا باہر کچھ عرصہ گزار کر آئے تو ایسے شخص کے آتے ہی اس کے رہن سین اور اس کے ہر کولو فیل میں اگر مغربی معاشرے کی ایک جھلک بھی نظر آ رہی ہو تو تو اس خاندان کی جو ماہ بہنیں اور عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو مثال دیتی ہیں کہ تمہیں بھی اس جیسا بننا ہے مغرب کی عادات اور ان کے رہن سین کو اپناتے ہوئے ہم بعض اوقات اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ جو عامال اس معاشرے میں عام ہیں اور ان کو شخصی آزادی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو ہم بھی انہیں اپنا لیتے ہیں جیسا کہ زنا کرنا ہے مغربی معاشرے میں زنا کرنے پر کوئی قانونی یا اخلاقی پابندی نہیں ہے اگر کوئی لڑکا اور لڑکی راضی ہیں تو قانونی طور پر ان کے والدین بھی بغیر شادی کے انہیں ایک ساتھ سونے سے نہیں روک سکتے لیکن اس کے برعکس مسلم معاشروں میں زنا پر سخت وعید اللہ کی جانب سے سنائی گئی ہے اور زانی مرد و عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب جو شخص مغرب کے طور طریقوں کو اپناتا ہے تو وہ سب سے پہلے جنسی تعلقات کو آزادی کے ساتھ استوار کرنے کو جدت کا نام دیتا ہے اور اسی کا ایک شاکسانہ میرا جسم میری مرضی بھی ہے چنانچہ ایسے افراد معاشروں کے اندر بے راروی اور انتشار کا باعث بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کے متعلق بتایا جائے گا جس نے غیر مرتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور پھر اس کے قبر پر ایسا عذاب آیا کہ اللہ کی پناہ کوشش کیجئے گا کہ آج کی اس ویڈیو کو بچے ہرگز نہ دیکھیں تمام تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو چھاتیوں کے بعد لٹکتے ہوئے دیکھا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی ہیں اس ناجائز تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت نارمل تصور کیا جاتا ہے لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی مخالف جنس کے ساتھ کبھی بات نہ کریں بلکہ ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے جس کے باعث آپ عذابِ الہی کے مستحق پہیں جیسا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا یہ ایک مسلم گھرانے کی لڑکی تھی جو پڑھنے کی غرض سے بیرون ملک گئی اور پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ وہی نوکری بھی کرنے لگی والدین نے کچھ تردد کے بعد اعتماد کے ساتھ اس لڑکی کو باہر بھیج دیا لیکن وہ اکثر اس حوالے سے پریشان رہنے لگے تعلیم مکمل ہو گئی لیکن ان کی بیٹی کو ایک اچھی نوکری مل گئی جس کا معاوضہ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ رہائش اور گاڑی بھی مل گئی تو پھر وہ واپس اپنے ملک نہ آئی والدین ایک دو بار اس سے ملنے بھی گئے اور وہ بھی چھے سے آٹھ ماہ بعد اپنے والدین سے ملنے آ جایا کرتی تھی اسی عرصے میں جب اس لڑکی کا قیام بیرون ملک تھا اس کی کچھ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ہو گئی جو اس کے ساتھ پڑھتے اور کام کرتے تھے جب یہ دوستی بڑی اور لڑکی نے دیکھا کہ اس کے جو دوست غیر مسلم ہیں آپس میں بہت قریب ہیں اور ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گھری سو جاتے ہیں تو اس کا ایمان دگمگا گیا کہ کیوں نہ میں بھی ان جیسی ہو جاؤں یہ سوچ دل میں پیدا ہوئی تو کچھ ہی عرصے بعد اس کے کپڑے بھی کم ہونے لگے اور وہ خود ان کے رنگ میں ڈھلنے لگی وہ رات گئے ان دوستوں کے ساتھ رہتی یہاں تک کہ ان میں سے ایک غیر مسلم کے ساتھ اس لڑکی کا جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا اب وہ ایک اور ہی قسم کی لڑکی بن گئی آج سے چند سال قبل جب وہ اس ملک میں آئی تھی اور آج کے اس کے کردار میں زمین و آسمان کا فرق تھا وہ اپنی روایات کو مکمل طور پر بھلا چکی تھی اور اب ان روایات سے ان لڑکی کا کوئی واسطہ نہ تھا وہ گناہ کی دلدل میں اتنی گمراہ ہو چکی تھی کہ بلاخر اس کی موت پردیس میں ہی ہوئی اور وہ اس حالت میں مری کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ برنا حالت میں ایک کمرے میں موجود تھی وہ لڑکا جو کہ غیر مسلم تھا جس کے ساتھ وہ اس وقت موجود تھی اس لڑکی کی اچانک موت پر پریشان ہو گیا لہٰذا اس نے اپنے گھر کے لان میں اس لڑکی کو بھرنا دفن کر دیا ادھر جب والدین سے لڑکی کا کوئی رابطہ نہ ہوا تو وہ پریشان ہو گئے جن مسلم دوستوں کو وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو انہوں نے ان کے ذریعے پتہ کروایا لیکن نتیجہ صفر رہا آخر والدین اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے بیرون ملک آ گئے جب انہوں نے پولیس کی مدد سے سراغ لگایا تو وہ لڑکا گرفتار ہو گیا اور اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ لڑکی اس کے لان میں دفن ہے اور وہ اس حالت میں اس کے ساتھ یہ فیل کرتے ہوئے مر گئی والدین نے فوراں عدالت کی اجازت سے اپنی بیٹی کی لاش حاصل کرنے کے لیے اس لان کی کھدائی کروائی اس لڑکی پر اللہ کا ایسا عذاب آیا تھا کہ دیکھنے والوے اس کتاب نہ لاسکے اور ڈیوٹی پر معمور ایک پولیس افسر فوراں بھی ہوش ہو گیا اس لڑکی کو چونکہ بھرنہ حالت میں اسی دوست نے دفنایا تھا لہٰذا وہ ابھی بھی اسی حالت میں تھی نہ کفن تھا نہ ہی جسم پر کوئی اور کپڑا تھا جبکہ اس لڑکی کے جنسی آزا مکمل طور پر گرڈ سڑ چکے تھے اس کی چھاتیوں اور جنسی آزا سے ریشہ جاری تھا جس میں عجیب قسم کے بڑے بڑے کیڑے رینگ رہے تھے یہ وہ اللہ کا عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا شریف اور باہیا مرد و عورت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن جس معاشرے سے حیاء کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی اپنے اروج پر ہو تو ایسے معاشروں میں زنا کو کوئی عیب نہیں بلکہ آزادی سمجھا جاتا ہے ایسے معاشرے میں اسے فیشن کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء امام کی ایک شاخ ہے یہی وہ حیاء ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں اور پھر ان گناہوں کے عذاب سے بچا لیتی ہے جنسی نویت کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے حیاء ایک پردہ اور رکاوٹ ہے اسی حیاء کی وجہ سے انسان گھر میرم کی جانب نظر نہیں اٹھا سکتا مرد میں حیاء ختم ہو جائے تو اس کے لیے اپنے گھر کی خاتون اور کوئی غیر عورت ایک برابر ہو جاتی ہے اگر اسی طرح کسی عورت کی نظر میں حیاء ختم ہو جائے تو اس کے لیے اپنے گھر کے مرد اور بھائر کے مرد سب ایک برابر ہوتے ہیں لہذا تنہائی میں اس کا نفس اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے زندگی کا لطف حاصل کر سکے اور پھر وہ غیر اخلاقی اور گندے کاموں میں اس طرح ڈوب جاتے ہیں کہ ان کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے اور ان کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیان کیا ڈیر ویورز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کریں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ